شیعباد شریف اپنی کابینہ کے ساتھ سعودی عرب گئے عمرہ پہ اور میں نے اسی وقت کہا تھا کہ ان کو وہاں سے کچھ عیدنی ملنے کی بھی امید ہوں سعودی عرب کی حکومت نے اعلان کیا کہ وہاں پہ جو انہوں نے پاکستان میں سرمایہ کاری کرنی ہے اس کی جب پہلی قسط ہے جو میرا خلقے پانچ عرب ڈالر کے قریب ہے اس کی انہوں نے منظوری دے دیئے ترزوں کا پہاڑ ہے اور ہم اس کے بوچ کے نیچے دبے چلے جا رہے ہیں اور اس کیلئے ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہوگا اس کے لیے جب تک پاکستان کی ایکنومک سیچوئیشن نہیں بہتر ہو جاتی جب تک یہاں کے لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو جاتے آپ کو ایک کپ چائے بھی نہیں ملے گا بلکہ اپنے پسات پانی کی بوتل بھی خود لے کے آیا کریں امید ہے کہ آپ کی عید اچھی گزری ہوگی عید سے پہلے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے شیعباد شریف اپنی کابینہ کے ساتھ سعودی رب گئے عمرہ پہ اور میں نے اسی وقت کہا تھا کہ ان کو وہاں سے کچھ عید نہیں ملنے کی بھی امید ہوگی اور یہی ہوا جب ان کا وہ ختم ہوا دورہ تو انہوں نے سعودی عرب کی حکومت نے اعلان کیا کہ وہاں پہ جو انہوں نے پاکستان میں سرمایہ کاری کرنی ہے اس کی جب پہلی قسط ہے جو میرا خیال ہے کہ پانچ عرب ڈالر کے قریب ہے اس کی انہوں نے منظوری دے دی ہے تو اسی سلسلے میں وہ ایک کلپ تھا جو میری نظر سے گزرا سوشل میڈیا پہ کچھ عرصہ پہلے اور اس میں شہباز شریف جو تھے وہ ایک خطاب کر رہے تھے ایک کسی سرکاری تقریب سے میرا خیال ہے اور بہت انہوں نے جذباتی باتیں کی اور کہا کہ جی ہم پہ تو کرزوں کا پہاڑ ہے اور ہم اس کے بوچ کے نیچے دبے چلے جا رہے ہیں اور اس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہوگا اس کے لیے اچھا اس کے فوراں بات انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ آج رمضان ہے تو آپ کو کرز کے پیسے سے ادا کیوی چائے آپ کو نہیں پیش کی جائے گی مطلب یہ کہ اگر رمضان نہ ہوتا تو یہ پھر بھی ان کو چائے پھلاتے کرز کے پیسوں سے جس کا خرچہ ادا کیا جاتا اچھا ان کی چائے صرف چائے نہیں ہوتی جس طرح کے برابری پارٹی میں آپ کو صرف ایک کپ چائے ملتا ہے بلکہ اس کا پورے لوازمات ہوتے ہیں تو ان کو بالکل بھی کوئی خیال نہیں آیا کہ یہ اسی طرح ان کا رویہ رہے گا مطلب یہ کرز کے پیسوں سے چائے پھلاتے رہیں گے لوگوں کو اسی طرح ان کا لائف سٹائل چلتا رہے گا تو اگر میں اور آپ ہوتے تو ان کی جگہ ہم کیا کہتے میں تو یہ کہتی کہ نہ صرف یہ کہ آج کے بعد سے جب تک ہمارے کرزیں نہیں ادا ہو جاتے جب تک پاکستان کی ایک ایکنومک سیچویشن نہیں بہتر ہو جاتی جب تک یہاں کے لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو جاتے آپ کو ایک کپ چائے بھی نہیں ملے گا بلکہ اپنے پسات پانی کی بوتل بھی خود لے کے آیا کریں نہ صرف یہ بلکہ آپ کو جو تمام مراعات ملتی ہیں جو آپ کو پروٹوکال ملتے ہیں جو آپ کو مفت میں پیٹرول بجلی ملتی ہے جو گھر ملتا ہے جو آپ کو نوکر چاگر ملتے ہیں جو ڈرائیور ملتے ہیں جو تمام آپ کی صحت کی جو سہولیات کا جو خرچہ ہے وہ جو حکومت برداشت کی دی یہ سب ختم ہو جائے گا مطلب آپ کو وہی جو لائف سٹائل ہے جو ایک عام پاکستانی کا ہوتا ہے آپ کو اسی طرح رہنا پڑے گا آپ کو آفیس آنے جانے کے لیے آپ کا خرچہ آپ کو خود برداشت کرنا پڑے گا جیسے کہ باقی قوم کرتی ہے زہت کے علاج کی جو سہولیات ہیں اس کا خرچہ بھی آپ نے خود ادا کرنا ہوگا جس طرح کہ باقی قوم کرتی ہے اس کے علاوہ جو آپ کو ٹیکس چھوٹ ملتی ہے جو بڑے بڑے کاروباری لوگ ہیں یا سنتکار ہیں یا جو بھی جاگیدار ہیں جو امنیسٹی سکیمز ملتی ہیں وہ ختم کی جائیں گی میں اور آپ یہ کہتے لیکن شہباز شریف صاحب نے اس طرح کا کچھ نہیں کہا انہوں نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی کہ یہ جو کرس کا پہاڑ ہے ہم پہ جس کے بوجھ کے نیچے ہم دوے چلے جا رہے ہیں اس کا ایک ذرہ بھی اثر ان کے لائف سٹائل پہ ہوگا شہباز شریف کے اپنے اور ان کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو ظاہر ہے کہ آلہ افسران ہوں گے یا اہم شخصیات ہوں گی حکومت میں یا پارلیمنٹ میں تو انہوں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کا میرے اور آپ کے جس پاکستان میں یہ رہتے ہیں اس پاکستان میں ہم نہیں رہتے یہ کسی اور دنیا میں رہتے ہیں ان کا لائف سٹائل اور ہے ان کا طور طریقے اور ہے ان کا جو سوچنے کا انداز ہے وہ بھی اور ہے یہ باتوں سے تو کہتے رہتے ہیں کہ جی عام لوگوں پر بوجھ بڑھ رہا ہے اور مہنگائی کا لوگوں پر اثر ہو رہا ہے اور لوگ پریشان ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن اس کے لئے جب عملی قدم اٹھانے کی بات ہوتی ہے تو یہ کبھی نہیں کرتے تو اب سوال یہ کہ اس کا حل کیا ہے ہمیں تو اس کا حل ایک ہی نظر آتا ہے کہ جہاں پر یہ فیصلے ہوتے ہیں کہ ان کو چائے ملے گی یا نہیں ان کو مرات ملیں گی یا نہیں ان کا پروٹوکال ملیں گے یا نہیں ان کو باہر کے دوروں کے پیسے ملیں گے یا نہیں ان کے ساتھ مطلب جو بھی ان کو کچھ ملتا ہے وہ ان کو ملتا رہے گا یا نہیں جہاں یہ فیصلے ہوتے ہیں وہاں پر جب عام لوگوں کی نمائندے بیٹھے ہوں گے تب یہ فیصلے نہیں ہوں گے تب ان کی رائے بھی اس میں شامل ہوگی لیکن جب تک یہ نہیں ہوتا تو تب تک تو یہ ایسا ہی چلتا رہے گا مطلب بلا خوف و خطر یہ لوگ یہی کام کرتے رہیں گے کہ اپنے لیے سارا کچھ دیتے رہیں گے اور قوم پہ جو ہے یہ بوش ڈالتے رہیں گے اچھا میں تو ظاہر ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ برابری پارٹی پاکستان میں شامل ہوں کیونکہ برابری پارٹی ہی واحد پارٹی ہے جو کہ عام لوگوں کی پارٹی ہے اور عام لوگوں کو سیاست میں لے کے آنا چاہتی ہے کیونکہ یہ جو بڑی بڑی پارٹی ہیں یہ تو عام لوگوں کو بھی ٹکٹ نہیں دیں گی مطلب یہ تو ان کو بھی کل بھی امپاور نہیں کریں گی کہ وہ جا کے ان کے پاس ذرہ برابر بھی ان کے پاس چانس ہو کے وہ الیکٹ ہو کے پارلیمنٹ میں بیٹھیں لیکن برابری پارٹی پاکستان یہ کرنا چاہتی ہے لیکن اگر آپ برابری پارٹی میں شامل نہیں ہونا چاہتے کسی بھی وجہ سے تو کم از کم آپ اپنے منتخب نمائندوں سے اپنے جو آپ کے جن کو آپ نے ووٹ دے کے اسیملیوں بھیجے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو چاہے وہ نون لیک سے ہو چاہے وہ پیپلز پارٹی سے ہو یا جو پی ٹی آئی کے ابھی آزاد ارکان جو جن کو آپ لوگوں نے ووٹ دی ہیں ان کے لائف سٹائل کو دیکھیں آپ ان سے مطالبہ کریں کہ وہ کیوں نہیں یہ ڈیمانڈ کرتے وہ کیوں اپنے اوپر یہ جو ساری ان کی مراعات ہیں جو سارے ان کو جو آپ کے پیسے ٹیکس کے پیسے سے یا کردے کے پیسے سے جو وہ اپنا لائف سٹائل مینٹین کر رہے ہیں جس طرح سے وہ کیوں نہیں ختم ہوتا تو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ جب تک آپ کی طرف سے ایک پریشر نہیں ہوگا گراس روٹ سے پریشر نہیں ہوگا عام لوگوں کی طرف سے پریشر نہیں ہوگا جب تک ان کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ اگر انہوں نے اپنے طور طریقے نہ بدلے تو آپ اگلی دفعہ ان کو ووٹ نہیں دیں گے کم از کم ان کو یہ تھرٹ ہونا چاہیے تب ہی آپ کی بات میں کوئی وزن بھی ہوگا آپ کی ڈیمانڈ میں کوئی وزن بھی ہوگا کیونکہ میں دیکھتی ہوں کہ اس سوشل میڈیا پہ عام لوگ جو ہیں وہ اس کی شکایتیں کرتے رہتے ہیں ویڈیوز شیئر کرتے ہیں کہ جی اس کا پروٹوکال دیکھیں جی فلان کا پروٹوکال دیکھیں ان کے شاہی انداز دیکھیں وغیرہ وغیرہ لیکن اب سوال ہے کہ عام لوگ کرنا کیا چاہتے ہیں مطلب اگر تو آپ پھر بھی انہی کو ووٹ دے کے لانا چاہتے ہیں پھر تو یہ صرف شکایتیں کرنے سے اور سوشل میڈیا پہ ویڈیوز شیئر کرنے سے ختم نہیں ہوگا اس کے لئے آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا تو ہمارے نظر میں تو سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ پرابی پارٹی میں شامل ہوں اور سیاسی طور پر منظم ہوں اپنے طبقے کے لوگوں کو آپ الیکٹ کر کے اسیمبلی میں لے کے جائیں لیکن اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے کسی بھی وجہ سے تو کم از کم جس پارٹی میں آپ ہیں جس کو آپ نے ووٹ دیا ہے اس سے تو یہ مطالبہ کریں اس کے تو طور طریقے ہیں اس کا تو ذرا آپ کرٹیکلی اس کو دیکھیں آپ تنقید کریں اگر آپ کو اس میں کوئی برائی نظر آتی ہے یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا طرز زندگی کیا ہے اور وہ اتنی مالی مشکلات ہونے کے باوجود جس میں ملک پھنسا ہے وہ نہیں بدل رہا تو پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کا اس ملک میں مقام کیا ہے آپ کی رائے کی کیا وقت ہے کیا اس کی امپورٹنس ہے تو پھر شاید آپ کچھ سوچنے پہ بھی مجبور ہو جائیں تو اس بات کو سوچیں اور سمجھیں اور اس پہ کوئی عملی قدم لیں بجائے اس کے کس طرف شکایتیں کرتے رہیں بہت شکریہ